اسلام علیکم فرینز ویلکم پیکٹو مائی چینل ہزاروں دعوں محبتوں چاہتوں اور خوشیوں کے لازوال خزانہ کے ساتھ آپ سب کوئی کے لئے دن مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں ایسے بے شمار خوشیوں بھرے دن اور پر سکون راتیں نصیب فرمائیں آمین سم آمین کیا بات ہے میمے کیا ہوا اور جب تک ایدنی آ جاتی نہ ہمارا ولاؤگ یہی سے سٹارٹ ہو آج جناب جمعہ کا بابرکت دن ہے اور آج ہی کے دن انشاءاللہ حج کبھی جو ہے وہ فریضہ انجام دیا جائے گا ماشاءاللہ 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 اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائیں اگلے سال ہی دعا ہے موسم اگر آج دیکھا جائے تو ایسے نہ تو دھوپ ہے اور نہ تو کچھ تھندک ہے تو ایسے گم سا موسم ہوا رہا ہے تو جب بھی اکثر ایسے گم سا موسم متسپید ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے دیکھتے ہیں آج جمعہ کا دین ہے جمعہ کے دین اکثر گرمی زیادہ ہوتی ہے یہ پتہ نہیں شاید محسوس زیادہ ہوتی ہے آج ہے سوری میں ابھی پھر سوکے اٹھا ہوں پھر یہ نہ ہو کہ لوگ لوگ تو خیر مجھے کچھ نہیں کہتے ہزبنڈ کہہ دیتی ہیں بیماروں کی طرح بلوگ سٹارٹ کی ہے اچھا جی یہ دیکھیں حسان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دعا کر دیں بہت زیادہ ساری سب سے پہلے میں نے اس کو یہ دیا تھا پینڈال یہ دیتی نہیں ہوں پورا دن چار سے چھ گھنٹے کے انٹرویل سے لیکن اس کا بہت ٹھیک نہیں ہونا تھا میں نے اس کو بروفن دیا وہ بھی ایسے ہی چار گھنٹے کے وقفے کے ساتھ کے بعد لیکن اس کا پھر بھی بخار نے چھیک ہوا اب پھر ڈاکٹر سے جب وہ یہ میڈیسن لے کر آئے ہیں اس میں انہوں نے یہ کیلپول دیا ہے اور ساتھ میں یہ والا انٹیبائیٹک جو خود سے جگھر پہ اس کو تیار کرتے ہیں پانی کے ساتھ یہ دیا ہے تو ابھی جب میں اس کو یہ دے رہی ہوں فلحل ایک ڈوز اس کی رات کو دی ہے لیکن اب پھر اس کو بخار ہو رہا ہے اب پھر اس کو دودھ پلانے کے بعد جو ہے وہ میں ڈوز دوں گی دعا کیجئے گا کہ اب کے بعد جب ڈوز دوں اس کے بعد بخار نہ ہو اللہ پاک سب بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور بچوں کو تو خاص طور پر کبھی بھی کچھ نہ ہو اور بس اب دعا کیجئے گا اور دعاوں کی ترخواست ہے آپ سے بہت ساری دعاوں میں زیادہ زیادہ یاد رکھیے گا کہ عید بھی خیریت سے گزر جائے اور سارا ٹائم جو ہے وہ خیریت سے گزر جائے تینکیو اب بھی میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ملتی ہوں اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ صبح کے دس بجویں ہیں دس ساڑھے دس اور تھوڑ دے پہلے میں سو کے اٹھی تھی اور آج ناشتے میں تھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف اور صرف ملک شیک بنا دو اور میں جلدی سے شاپ پر چڑھا جاؤں یہ عید کے دن خریب ہے تو تھوڑا سا وہاں پہ کام زیادہ ہوتا ہے اگر چلیں ٹشکے آپ کا ملک شیک بنا دیتی اس کے بعد پھر میں ناشتہ بنا دوں گی سب یہ تیگ کے لئے ملک شیک بنانے لگی ہوں آج گھر میں بہت زیادہ ہے پاہر میں آپ کو دکھاتی ہوں دھوپ بہت زیادہ ہے وہ دیکھیں وہ ہمارا پکرا یہ دیکھیں اور کسی ٹائم دھوپ تیز ہو جاتی ہے اور کسی ٹائم کم ہو جاتی ہے چلیں جلدی سے ملک شیک بناتے ہیں اس کے بعد ملتی ہوں ملک شیک ہو گی ہے تیار اور اب اس کو تھنڈا کرنے کے لئے جس دیکھ جس میں نے دودھ نکالا اسے میں ڈال اس کو فریزر میں نکھوں گی اس سے یہ ہوگا کہ تھنڈی ہو جائے گی ملک شیک بنانی تھی اور یہ دیکھیں ابھی میں میٹسن لینے کے بعد میرا بیٹا رام سے سو رہا ہے اس چلدی سے دعا کر دیں میرا بیٹا چلدی سے ٹھیک ہو جائے اللہ پاک سب کو اپنے سامان میں رکھیں کبھی بھی کسی کو کچھ نہ ہو سب بچوں کو اللہ پاک اپنے حفاظت میں رکھیں ابھی بس سے شکر ہے کہ اس ٹائم بخار نہیں ہے جی میری جان جی جان جی میرا بیٹا کیا ہوا آپ کو نینی آئی تھی اوکی اوپل چلد ہوں گے نہیں نہیں اوپل نہیں چلد میرا بہت پیارا بیٹا ہے یہ اس طرف مو کر لو ماما کی طرف مو کرنا ہے اوکی ویلکم بیک فرینڈز میرا بیٹا جو وہ اٹھ چکا ہے بس میری غلطی کی وجہ سے کیونکہ میں اس کو تھوڑا چھے چھاڑ کر رہی تھی تو بچارا جانا وہ اٹھ گیا لیکن اس نے ابھی اٹھنا ہی تھا چلے جی اب میں آپ کو شوپنگ دکھاتی ہوں بیبی کی بیبی کی نہیں مطلب اس والے بیبی کی دوسرے بیبی کی اچھا دوسرے بیبی کی شوپنگ تو اچھا میں آپ نے میری اس ویڈیو کا ڈال ٹائٹل دیکھا ہوگا کہ عید سے پہلے یا عید کے بعد تو بھئی یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا عید سے پہلے یا عید کے بعد بھئی سادیا تم بھی کیا رہا فضول ہی باتیں کرتی رہتی ہو التی باتیں نہ کیا کرو اوکی نہیں کروں گی اپنے آپ سے باتیں کبھی کبھی کرنی چاہیے میں آپ کو کہتی ہوں نا اچھا چلے چھوڑیں ان باتوں کو خیر وہ تو انشاءاللہ پاکہ جب حکم ہوگا تب ہی آئے گا یہ دیکھیں یہ ہے جی حسان کے میں نے ڈریسز لیئے ہیں عید کے لیے اور جس میں ایک یہ شلوار خمیز وہ تو آپ کو بتا کہ وہ تو میں نے ضرور لینی ہوتی ہے نا یہ دیکھیں اور ساتھ میں جناب نکہ شرٹ ایک یہ ہے یہ نا میں کوئی بات بتاؤں بس جلدی میں لیئے ہیں اور تھی بار بار کہہ رہے تھے جلدی کرو جلدی کرو میں نے شاپ پر جانا ہے کچھ پھر میں بھی چل چل کے تھک چکی ہوئی تھی میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اور یہ مجھے شاید بارہ سو رپے میں ملا ہے بھی اس نے ٹیگ اس کا پھار دیا اتار دیا اچھا اس کی جو یہ نا نکر کافی سوسٹ ہے اور بڑی اچھی ہے کس کی کول ہے آم کی کی اوہ واو بات کرو ابو جی کے ساتھ اچھا تو میں آپ کو نکر شرٹ دکھا رہی تھی کول آگئی تھی یہ دیکھیں اس کا سٹف مجھے بہت زیادہ اچھا رہ گئی یہ دیکھیں نا اتنا سوفٹ ہے لیکن یہ جو کیا بنا ہوئی مجھے بلکل پسند نہیں آیا مجھے بتا رہی جلدی میں لے لیا ہے لیکن اب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو پہنا دو یہ مجھے بلکل بھی اچھی نہیں رہ گئی اس کی نکر کا سٹف مجھے زیادہ اچھا رہ گئی اس کے بعد یہ جلدی میں میں اکواتا نہیں ہونا جلدی میں شاپنگ کیا ہے اسے گرمی کے حساب سے ایسے ہی لائٹ لائٹ سہی جو ڈریسز دیکھے ہیں یہ یالو گلر یہ آپ دیکھیں کیسا لگتا ہے یہ اس کے ساتھ نکر ہے اور شوزی دکھاتی ہوں میں آپ کی نادی کھول کے دیکھیں یہ دیکھیں شوز اس نے بار بار کھول کے کہتا ہے پہنا دو مممہ مجھے اسے چھپا کے رکھے ہوئے تھے میں نے چلو دو دن دے دو ایک نادیا یہ شوز ہیں اس کے ساتھ میچ اور یہ ایک ڈریسز شلوار کھول جیلی 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 ہے کھالی پس آج کا ویڈیو چھوٹو سا تھا یہیں تک تھا تینکیو فور ووچنگ میبی میں آج رات میں ایک نیکس ولوگ بھی اپلوڈ کر دوں یا پھر کل ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ